اسلام علیکم ناجیست کی باورجی خانے میں آپ کو پیار بھرا سلام آج میں بتا رہے ہیں آپ لوگ کو جھٹ پڑ آلو کے پراتھے بولو یہ تقریباً ایک کلو ہے میں نے میش کر لیا ہے بوائل کر کے آلو کو نئے آلو لے لو آپ چاہے تو پرانے لے لو آپ کی مرضی ہے میں نے پیاس لیا ہے ایسے براؤن کر لیا ہے ایک پیاس تقریباً لے لیا درمانی سائز کی اور یہ دھنیا پتی نہیں میں نے ڈالا اس میں پودی نہ ڈالا آپ کی مرضی آپ چاہو تو دھنیا پتی بھی ڈال سکتا ہری میں اچھے دو سے تین عدد میں نے باریک اس کو چاپ کر لیا اور یہ گول والی لائل میں اچھے اسے آپ نے فرائی کر لینا ٹھیک ہے فرائی کر کے لئے اس طرح سے آپ نے کرنچی سا کر لینا ہے اور اگر میں نے دال دیا اس میں پنک سالٹ دال لیا ہے حض پر آپ نے ضرور دال لینا ہے ٹھیک ہے نا تو تقریباً میں نے ڈیو ٹی سپون ڈال لیا اب ہم یہ کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھے سے میش کر لیں گے ٹھیک ہے میش کر کے پھر ہم یہ کریں گے آگے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھو اس طرح سے سارے کے سارے جھٹ پڑ بنانے کا تحریک ہے میں نے کہا چلاپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے ضرور بنانا ہے اور ضرور بنا کے نا مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے ویسے آپ نے گون لینا ہے نمک ڈال کے بہت زیادہ نہ ہارڈ ہونا نہ بہت سافٹ ہونا ہے میں نے گون لیا ہے اپنے اس کے مطابق جتنا بھی ضرورت ہے آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو بیل کے دکھاتی ہوں کیس طرح سے میں بنا رہی ہو آج ٹھیک ہے بڑا سے میں نے یہ جو روٹی دیکھو بیل لیا ہے ٹھیک ہے اب بیل کے یہ کرنا ہے کہ یہ اسٹاف ہے اس میں میں فیل کر دوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے نہ سارے اس پہ ہم نے بلکل روٹی پہ سپریٹ کر دینا ہے سارے کے سارے ان مسالوں کے بڑی سی بلکل روٹی اور اس کو میں اس طرح سے سپریٹ کرتی جاؤں گی سارے کے سارے یہ مسالے والے آلو ہیں ٹھیک ہے نا لگا آپ نے پتلی لیا رکھنی بہت زیادہ نہیں موٹی کرنی ہے آپ چاہتے ہو بھرے بھرے سے پراتھے آلو کے کھاؤ یا آلو کی پوریا کھاؤ تو آپ نے یہ طریقے سے بھی ٹرائے کرنا میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں اس طرح سے بناتی ہوں ایک تو اندر سٹافنگ کرتے ٹھیک ہے پیڑے بناتے پیڑے کے اندر کرتے میں نے کہا یہ طریقے سے بھی آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے سارا جا رہا ہو ٹھیک ہے نا اگر اس طرح سے رول کرتے جائیں گے ون ہینڈ میں یوز کر رہی ہوں تو پلیس کم کر رہی ٹھیک ہے یہ دیکھ ہو سارے کے سارے اس طرح آپ نے بنا لی نا ہے دونوں سائیڈ کے کنالوں کو اپنے ایسے بن کر دی نا ہے پر اگر کرتے جائیں گے پراث جو انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے کر کے کر اس کو میں ہولے 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 سے بیل لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے اچھے سے بن گئے ہمارے اب میں سے سیک لوں گی تب یہ پہ یہ دیکھو تب یہ پہ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک یہ ہو جائے گئے ایک طرف سے پڑ جائے گروڑیاں تو دوسرے سائٹ سے میں چینج کر دوں گی سائٹ اور پھر آپ کی مرضی ہے آپ چاہو گھی میں تل اس میں فرائی کرو آپ کی مرضی ہے آپ چاہو تو آئیل لے سکتے ٹھیک ہے کچھ پہ آپ کر سکتے آپ کی مرضی ہے دیکھیں گائز ٹھیک کہ میں نے آئل ڈال دیا ہے ایک سائٹ سائٹ میں سے فرائی کر مرضی ہے آپ جیسے چاہو کھاؤ ایسی آپ نے کھانا کھاؤ یا آپ کی مرضی ہے آپ نے کسی سائس کے ساتھ کھانا چٹنیوں کے ساتھ کھانا ہے اس کے ساتھ ساف کرو خود کھاؤ تھوڑی سی شے بسکیو ہو گئی ہے پھر فیلنس ہو گئی ٹپلیس کی فیڈو ان نا آپ نے ضرور بنانا ہے اور بنا کے مجھے کمیٹس کرنا ہے کہ آپ نے میری طریقے سے کیا ہے تو کیسا بنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیار ہو گیا میرے ٹھیک ہے دیکھو لیاس لیاس میں ٹھیک ہے نا آپ کی مرضی ہے میں نے دونوں چٹنیا بنائی ہے ٹھیک یہ ٹام ٹھیک ہے ریڈ چٹنی اور یہ گرین دھینیا پا دینے کی چٹنی ہے آپ کی مرضی آپ جیسے چاہو سرف کرو انجوائی کرو تینک کی بچ میں